امی کے مرنے کے بعد ابو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے دوسری شادی کر لے ابو نے اور بھائیوں کی وجہ سے میں کہیں جا نہیں سکی اس کا علاج نہیں کر سکے نہ میرے پاس پیسے تھے نہ میں اس کو علاج کر سکی تو میرا بھائی برا وہ ہی تھا ہمارا سہارا میرے بچوں کا سہارا تو انہوں نے کہا چلو گرمی ہے چلو گرمی گزار رہا بارش بھی آ جاتی ادھر بھیگتے رہتے ہیں اچھا پر اوپر شاپر چرائیا ہو گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پر ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تیس سالہ سمیرہ جس کے والدین نے بڑے ہی شوق کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی دو بچے ہوئے ایک بیٹا ہوا سمیرہ کو اور ایک بیٹی سے اللہ تعالی نے نوازا لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہی اس کے خامد نے اسے والدین کے گھر لڑائی جھگڑا کر کے واپس بھی دیا اس لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی کیوں واپس بھیجا گیا کتنا عرصہ تک یہ شادی چلی ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم جی علیکم سلام علیکم کب آپ کی شادی ہو کتنا عرصہ ہو گیا میرے شادی کو ہو گیا عرصہ تو کتنے بچے ہوئے آپ دو بچے ہوئے ہیں تو بھائیوں کا مسئلہ تھا بھائی بھائی جو بیمار تھا وہ بیمار تھا اس لیے اس کا علاج نہیں ہوا میں اس کے پاس ہی رہتی تھی وہ جب امی فوت ہوئی ہے تو امی کے مرنے کے بعد ابو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے دوسری شادی کر لے ابو نے اور بھائیوں کی وجہ سے میں کہیں جا نہیں سکی اور بھائی میں بیمار بھائی بیمار ہو گیا وہ اس کے بیمار ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا اس کا علاج نہیں کر سکے نہ میرے پاس پیسے تھے نہ میں اس کو علاج کر سکی تو میرا بھائی برا وہ ہی تھا ہمارا سہارا میرے بچوں کا سہارا تو چھوٹا جو بھائی تھا وہ ویسے بیمار ہے اس کو بھی مسئلہ ہے اس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں بہت پریشان ہوں تو چھوٹے بھائی کو کیا مسئلہ ہے انہیں کوئی بیماری ہے کیا بیماری ہے اگر بیماری ہے اس کے نلوں میں مسئلہ ہے اس کے نل سلجھ جاتے ہیں وہ وزن ہی کام کر ہی نہیں سکتا وہ جو بھی کام کرتا ہے روتا ہے کام نہیں ہوتا باجی مجھ سے کام نہیں ہوتا تو میں بھی روتی ہوں میں کہتا ہوں کیا کریں پھر بچوں کو بکھلانا ہے آپ کی دعائی بھی کرنی ہے کچھ ہوتا ہی نہیں کام تو ہم کچھ کریں نہیں سکتے اس لئے میں اس کو کہتی ہوں پھر بھی آپ کو بھی لا کریں چلو اللہ کچھ نہ کچھ تو بس اللہ کرے گا نہ کچھ نہ کچھ روزی ملے گی یہ آپ نے ٹینٹ پلاسٹک کا لگایا ہوا ہے چھپ کے اوپر چار پہیاں پڑی ہیں کھلے آسمان کے نیچے ہم ادھر ہی رہتے ہیں ادھر ہی گزارہ کر رہے ہیں میرا گھر نہیں ہے اس لئے میں ادھر میرے تائی کا گھر ہے چھٹ پہ رہی گھر میڈ تو ہم نے کہا چلو گھر میڈ گزارہ ب villages بھر بھی آ جاتی ہےайнہ چھپ رچ اللہ ہی چھپНА چھ رہا Ρے Malik چھڑے ہو گا یہ شاپرچ آنے ہمارے ادھر بیٹھے ہو ہیں میرا تائی کا گھر ہے کہ رہ لو گھر میڈ چھٹ پہ رہ لو انہوں نے کہا رہ تو ہیں خاص پہ تولے میں سمان ب Society چھت پہ بیٹھے ہوئے جب بارش آتی یہ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں تو اب تو آگے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں کیا کریں گی چھوٹے چھوٹے بچیاں دنیا جو وہاں میں ان کو ترس آئے اور کسی کو تو آ نہیں رہا نہ اپنوں کو نہ میرے میاں کو آ رہا ہے تو کیا کریں بھائی بھی اتنے نہیں ہے اتنے جوگے کہ جو مجھے سمال لیں یا میں ان کو سمال لوں وہ خود بھی مار ہے جو ایک بھائی ہے جہیز کا سمال بھی آپ کا ایک نکر میں پڑا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو وہ تو پھر گرمی میں اور ان بارشوں میں خراب ہو رہا ہوگا خراب ہو گئے اب کچھ خراب ہو گئے اب تو کچھ بھی نہیں بچا اب یہ چند دو بستریں ہیں یہ سنوک ہے یہ دو چار پائی ہیں ادھر بیٹھے رہتے ہیں تو اب کیا کریں اب اللہ ہی ہے جو ہمارا ساتھ دے سردی میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے دھند پڑتی ہے کیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں گے اب کیا کریں اب رہنا تو ہے کہیں نہ کہیں چھو گھر تو ہے چھتیس ہی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رشتے دار تو اتنا نہ کچھ دیتے ہیں کھانے کے لیے نہ پوچھتے ہیں تو بس چلے جاتے ہیں ادھر تو لے آتے ہیں کیسے گزر بسر کرتی ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ جو بھی ہے اب ادھر ہی ہے اب کیا کر سکتے ہیں آپ کا خاند کبھی آپ کے بچوں کو ملنے نہیں آیا میرا خاند ملنے نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ آپ جتنی دیر بھائیوں کو سمالنا ہے سمالو میں نہیں آبا ہوں گا تو جب بھائیوں سفاروں کو ہو جاؤ گی پھر چاہے آ جانا تو چاہے نہ آنا اب جو کرنا ہے تم نہیں کرنا ہے تمہارے پر دپینٹ کرتا ہے یعنی کہ بھائیوں کے پیچھے اس نے آپ کو گھر سے نکال دیا بھائیوں کے پیچھے نکال دی وہ کہتا ہے کہ بھائیوں کو سمال لو آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا اس سے نہیں میں ان کو کہتا ہوں چلو اپنے بچوں کا کوئی خرچہ دیں وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائیوں سے لو بھائی کر نہیں سکتا کیا کروں بھائی اتنا کچھ کمائی نہیں سکتا کیا اپیل کرنا چاہیں گی وزیراعظم پاکستان سے اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدھار سے کیا کہنا چاہیں گی میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ہیلپ کر دیں مجھے سہارا دیں اور میرے بھائیوں کے لیے کچھ میری ہیلپ کر دیں میرے بھائی سے ہی ہو دیں جی ناظرین آپ نے سمیرہ کی گفتگو سنی جو وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدھار سے اور وزیراعلا وزیراعظم عمران خان سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے ساتھی ساتھ وہ مخیر حضرات سے بھی اپیل کر رہی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کا علاج کروا سکیں اور اپنا سر چھپانے کے لیے ایک چھت بنا سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہ بان